بسم اللہ الرحمن الرحیم از مذہبِ رفاظ و خوارج بے زارم من کے سننی دوست دارے چار یارم ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو اللہ تعالیٰ سب کو نادان دوستوں سے بچائے امام ظل عبدین نے اپنے کسی بیٹے سے شہزادے سے صحفزادے سے کہا تھا بیٹا زنگی میں کسی نادان احمق و دوستوں نہ بنانا وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا لیکن الٹا نقصان کرے گا ایسے ہی نادان دوستوں کی بات ہے جو اہلِ بیعت کا ذکر کر کے اور محبت کا اظہار کر کے وہ دنیا و آخرت اپنی بنانا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں توہین وہ معاذ اللہ صحابہ اکرام کی کرنا چاہتے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ اہلِ بیعت کی توہین کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ نادان دوستوں سے اللہ تعالیٰ بچائے اسی طرح کے ایک نادان دوست کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں جن کو علامہ شہنشاہ نقبی کہا جاتا ہے اب ان کی آب بات سنیں گے تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی اور بڑے بڑے دانشوار آش اشکر اٹھیں گے کہ ایسا نقطہ کسی بندے کے ذہن کے اندر نہیں آ سکتا آپ کو حیرت ہوگی آپ جناب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مَاسَلُ عَلِيِّن قَمَاسَلِ الْقَابَ علی کی مثال قابی کی طرح ہے اب کہتا ہے کہ مثال تب بنے گی جب ہر ہر صفت وصف قابی کی طرح مانا جائے گا جبکہ یہ جہالت ہے نقبی صاحب مثال دیتے ہوئے ضروری نہیں ہوتا نہ مثال کا یہ مقصر ہوتا ہے کہ ہر ہر وصف اسی طرح ہو یا اس طرح ہونا چاہیے یہ قوم سا قیدہ کلیا ہے بندہ کسے ہو کہتا ہے فلان شیر کی طرح ہے فلان بوس دل ہے فلان خر دماغ ہے یا فلان گدہ ہے لومڑ ہے تو کیا مطلب ہے کہ بھئی فلان بہادر ہے اس لیے شیر کہا گیا فلان بے وکوف ہے اس لیے اس کو گدہ کہا گیا فلان ڈرپوک اس لیے اسے لومڑ کہا گیا تو ایک وصف کے اندر یہ نہیں کسے کوئی شیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جناب اس کے وہ چار پاؤں ہو جائیں گے آپ جناب اسی طرح وہ چیر پھاڑ کر کے کھائے گا اسی طرح جناب اس کی دوم نکل آئے گی یہ مطلب ہے تو کہتے ہیں جی جب نبی پاگ نے کہا کہ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے تو اب کعبے کے ایک وصف یہ ہے کہ اس کی طرح روح کر کے نماز بڑھی جاتی ہے اب جو روح نہیں کرے گا اپنی نمازوں کو بھی ضائع کرے گا اپنی ایمان کو بھی ضائع کرے گا پھر آخر میں بڑا جو ٹلہ مارا بڑی شرولائی چھوڑی وہ یہ ہے کہ آل سنت سے کہتے ہیں جی اب تم یہ نہیں کہو گے یعنی تم کہتے ہو کہ از تلی نے ابو بکر عمر سمان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو اب شہن شاہ نقوی نے وہ دلیل دے دی ہے پہاڑ سے زیادہ جناب بڑی اور لوے سے زیادہ مضبوط کہ جس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا کہتے ہیں اب تم یہ نہیں کہو گے کہ کس کس نے نماز پڑھائی اور علی نے پیشے پڑھی اس قول میں بڑے پیغام ہیں جب کہانا کہا لی کہ مثال کعبے جیسی ہے تو جو صفات کعبے میں ہیں وہ صفات علی میں ہو تب بنے گی مثال کعبے کی ایک صفت یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے کعبے کی طرح مولای کائنات کو اللہ نے قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے ایک اور صفات سنا دوں کعبے کی طرف پشت کر کے کوئی نماز پڑھے گا تو کعبے کا کوئی نقصان ہے جو پشت کرے گا اس کی نماز جائے گی اب یہ نہیں کہو گے کہ اس نے نماز پڑھائی اور علی نے پیشے پڑھی لو جی اینڈ ہو گیا جناب لوی تلیگ لگ گئی اس کا تو رادی کوئی نہیں کر سکتا میں نکوی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں آپ کہہ رہے تھے کہ مولا علی قابی کے مثل ہیں اور قابی کی ایک یہ صفت ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے جو رخ نہیں کرے گا اس کی نماز ناکس ہے اور جنہوں نے نہیں کہ ان کی نمازیں جاتی رہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی قابی سے قابی کی مثل بنے یہ بتائیں جب پیدا ہوئے تب سے یا جب اسلام قبول کیا تب سے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر یہ بتائیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کے بعد مسلمان کس طرح مو کر کے نمازیں پڑھتے تھے رسولہ کس طرح مو کر کے نمازیں پڑھتے تھے یہ بتائیں کہ ان کی نمازیں ہو گئیں یا نہ ہو گئیں یہ بھی بتائیں اور جب مولا علی کوفے چلے گئے تو مسلمان کی کدھر مو کر کے نمازیں پڑھتے تھے جب وصال فرما گئے ایک تو قبر کے اندر ہی تائیو نہیں ہے کہ آپ کی قبر کدھر ہے اختلاف ہے علماء کہتے ہیں اس کی حقیقت کسی کو علم نہیں ہے چلو کسی جگہ حتمی بندہ کیا بھی لے کہ نجف کے اندر ہے تو آپ آپ بتائیں کہ آپ کی جو مسجدوں کے روخ ہیں جو محراب ہیں جو سمت ہے وہ کس طرف ہے نجف کی طرف ہے یا کعبے کی طرف ہے اور نقوی صاحب خود جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کدھر مو کرتے ہیں یہ بتائیں اور ان کی نماز کیسے ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بندہ سوچ لے بات کرنے سے پہلے کہ میرا نام کتنا ہے اور میری بات کتنی کمزور ہے دعوے آسمان کو چھو رہے ہیں اور جو دلیل ہے وہ تارین قبوس سے زیادہ کمزور ہے اور نیچے سے جو وا وا کرنے والی قوم ہے جس کو وا وا پہ لگا دیا گیا ہے کہ سوچنا کچھ نہیں بس وا وا کہنی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے حال پہ رہم کرے اور بھائی ہم پوچھتے ہیں نقوی صاحب سے نقوی صاحب آپ ابو بکر عمر سمان کی نمازیں باطل کرنے لگے تھے کیا وہ کس نے کہا کہ زادی کوڑ کر لی جب پھچتی رہا ہوں کوئی اگر چاند کی طرح مو کر کے تھوکتا ہے تو اپنا مو گندہ کرتا ہے چاند کو کیا پروا ہے ابو بکر عمر سمان مہاجرین اولین میں سے ہے وَالصَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولائکہم السادے کون کا سرٹیفکیٹ آتا کیا ہے اولائکہم المومنون حقہ کا انام عطا فرمایا ہے اور جن کی امامت کے بارے میں مولا علی شیر خدا نے اشارت فرمایا اِنَّمَ شُورَ لِلْمُحَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ فَإِنِجْتَمَوْا عَلَىٰ رَاجُلٍ فَصَمُّوا عِمَامَا ذَلِقَ لِلَّهِ رِضَا کہ اس امت میں امام مہاجرین اولین کے مشورے سے ہو سکتا ہے جس کو وہ امام بنا لیں اسی میں اللہ کی رضا ہے یہ مولا علی کا فرمان ہے تو ابو بکر عمر سمان کو مہاجرین انصار نے بما مولا علی امام بنایا اور تلخیص الشافی کے اندر مولا علی شریف خدا یہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر کے بارے میں فرمائے امام الہدہ وشیخ الاسلام وراجلہ قریشن وَالْمُقْتَدَى بِهِمَا بَعْدَى رَسُولِ اللَّهِ وَمَنِتَّوَا سَعْرَمَا هُدْيَا إِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيم وہ رسول اللہ کے بعد امت کے پیشواں ہیں وہ امام الہدہ ہیں وہ شیخ الاسلام ہیں ان کے آثار کی تباہ کرنے والا سیدھا رستہ پا جائے گا یہ مولا علی فرمارے ہیں آپ کی کیا سیعت ہے آپ کی کیا ہو کہا تھا آپ ان کی نمازوں کو باطل کریں اگر ان کی نمازیں باطل ہیں امام کی نماز باطل ہے تو مقتدی کی کیسے صحیح ہے مولا علی مقتدی رہے ہیں اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کے توسری صاحب نے تلخیص الشافی کے اندر یہ پہلی جلد ہے اور جو ثانی ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون ہے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حسد علی نے نمازیں پیچھے پڑھیں کہتے ہیں نماز دو طرح کی ہے جو اقتداء ہے ایک حقیقی اقتداء ہے ایک ظاہری اقتداء ہے کہتے ہیں کہ تم اگر کہو کہ مولا علی نے حقیقی اقتداء کی اندر سے تو یہ محتاج دلیل ہے اگر کہو کہ اوپر سے تو کہتے ہیں اس کا ہم انکار نہیں کرتے فَذَالِكَ مُسَلَّمٌ لِأَنَّهُ الزَّهِرُ یہ مسلمات میں سے ہے اور بالکل ظاہر ہے آپ کے سب کہتے ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں لیکن آپ جان کس طرح چھڑائی کہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے اقتداء کی آپ ثابت کرو کہ اندر سے مولا علی نے اقتداء کی تو ہم کہتے ہیں تم ثابت کرو اوپر سے اقتداء کی تمہارے پاس کونسی دلیل ہے کہ اوپر اوپر سے کی ہمارے پاس دلیل ہے اس لیے کہ ہم شیرِ خدا مانتے ہیں تقییہ باز نہیں مانتے ہم بزدل نہیں مانتے ڈرپوک نہیں مانتے ہم اندر سے کچھ باہر سے کچھ عام مندہ اگر ایسی حرکت کرے تو ہم اسے منافق کہتے ہیں تو علی پاک کے بارے میں جو محبت کا دعویٰ کر کے دوستی کا دعویٰ کر کے یہ کہے کہ وہ اوپر ان کا اور تھا اندر ان کا اور تھا اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں اس سے بڑی گالی کوئی نہیں اور ہمارے پاس دلیل جس طرح میں نے پیش کر دی وہ دلائل ہیں قرآن سے بھی اور مولا علی کے فرمان سے بھی کہ یہ امام ہے ابو بکر عمر سمان تو جب مولا علی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے تو اس کا مطلب ہے مولا علی اندر سے اقتدا کرتے ہیں یا تم ثابت کرو دوسری بات یا تو یہ ثابت کرو کہ وہ اندر سے نہیں پڑتے تھے دلیل لاؤ اس کی قطی تواتر کے ساتھ دلیل لاؤ نہیں تو پھر یہ دلیل لاؤ تواتر کے ساتھ کہ مولا علی گھر جا کے اپنی نماز دہراتے تھے لٹاتے تھے کہیں اور جماعت کرواتے تھے یہ ثابت کرو لیکن دونوں باتیں تمہارے بس میں نہیں ہیں تو خدا کا خوف کرو نہ اپنا ایمان تباہ کرو نہ اپنی قوم کو بددو بناو خدا کے لیے رحم کرو دنیا حاصل کرنے کے لیے ٹھیکے جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اتنی کچھی باتیں اتنی کچھی باتیں افسوس کا مقام ہے اس وجہ سے ابو بکر عمر عثمان یہ وہ شان والے لوگ ہیں عظیم و شان لوگ ہیں کہ جو ان سے ٹکرائے گا وہ نہ اسلام کا ہے نہ قرآن کا ہے نہ حلِ بیعت کا ہے وہ حقیقت میں اسلام کا بھی دشمن ہے قرآن کا بھی منکر دشمن ہے اور مولا علی کا بھی گستاخ ہے اب جو ظالم یہ کہے کہ ابو بکر عمر کی نمازیں نہیں ہیں وہ ظالم مولا علی کی نماز باطل کر رہے ہیں یا پھر یہ کہے کہ مولا علی جناب ما فوقل اسباب تھے انہیں نمازوں کی آجت نہیں تھی وہ شریعت سے بلند تھے وہ شریعت کے پبند نہیں تھے ان کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا یہ کہے اگر وہ شریعت کے پبند تھے تو بتاؤ ان کی نمازوں کا کیا بنا ان کی شان کیا ہے کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اندر سے کچھ ہوں اوپر سے کچھ ہوں اوپر سے اقتداء کریں اندر سے نہ کریں یا ثابت کرو تواتر کے ساتھ تمہارے توسی نے کہہ دیا فضالی کا مسلم لئنہو ظاہرو کہ یہ مسلمات میں سے ہے اور بالکل ظاہر ہے وہ مان لیا اس نے تو لہٰذا اب یہ دو ہی رستے ہیں یا کہو کہ علاق پڑتے تھے یا یہ ثابت کرو کہ اندر اندر سے نہیں پڑتے تھے تواتر کے ساتھ دلیل لے کے آؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور مولا علی کی تم نے گستاخی کی ہے ابو بکر عمر سمان کی بعد میں بات ہے پہلے تم نے مولا علی کی گستاخی کی ہے حضرت علی کی نمازوں کو باطل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نادان دوستوں سے بچائے محفوظ رکھے ہمارے ایمانوں کی حفاظ فرمائے حضور کی آل صحاب کا سچا غلام اور محب بنائے السلام علیکم